السلام علیکم good morning guys guys اور صبح سے لائٹ ہی ہے ایک تو گرمی اتنی زیادہ ہے میں اٹھا ہوں میں اٹھ کے بھائی کچھت بنوا گیا ہے وہ ناشتہ واشتہ کیا ہے اور ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے نیو گھر میں علی اور عبداللہ ابھی دکس کا کھانا شانا بنا رہے ہیں روٹیاں ماما نے بنا کے ردی تھی پانی میں ڈال کے نا اور ابھی یہ لوگ اس ڈبے میں ڈال رہے ہیں جلدی جلدی ڈالو اللہ بھائی ریبٹس کا کھانا وہ بھی بنا دیا چلو ٹھیک ہے جلدی بناو جلدی چلتے ہیں ان کو بھوک شوک لگ رہی ہوگی رات کو ویسے کھانا ہم لوگ ڈال کے تو آیا تھے اور گیس ویلوگ کو کرتے ہیں یہی سے سٹارٹ ویلکم بیک تو دی نیو ویلوگ ریبٹس اور دکس کا کھانا شانا ریڈی کر لیو بھائی سب چکر آج تو فاکو اور اسد دونوں ایک ساتھ آئے ہیں ہوئے ہوئے فاکو ہم نیو گھر میں چلے گا ہمارے چلو اس کو بھی لے گے چلے پھر چلو چلتے ہیں اب دلہ جلدی سے بائی بائی نکال چلتے ہیں چلو 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 بیٹ جا بیٹ جا فاکو چار مندوں جتنا اے گیا چلو نیو گھر میں آگے ہیں کچن کھول کے چک ارے دکس اور ریوٹس کا ہے ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے صرف پیروٹس ہیں جی ماما آئی تھی صبح مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے چوزے چلو چوزوں کو بھی بائیر چھوڑ دیں گے چوزوں کو لیا ہو چوزوں کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آجاو چوزوں چوزوں کو آزاد کر دیتے ہیں برس کو بھی کھانا شانا ڈالتے ہیں برس کو تو ماما کھانا شانا ڈال کے گئی آئی تھی اب دیکھنا یہ یہ اٹھا لو آجاو عبداللہ کھول چل دی دیکھو بائیر ہیں ڈکس علی بتا رہا ماما صبح آئی تھی کھانا شانا ڈال کے گئی ہیں کھانا ہیں اورے یہ ری ڈکس یہ ری یار بھوک لگری ہوگی ان کو ان کا کھانا ڈال دیتے ہیں یہ بھائی کھانا 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 شروع کر دیا بھائی ڈکس میں بھوک لگری تھی عبداللہ یہ پانی تازہ کرنا ہے یہ اٹھا کے لے کے جب پانی ان کا تازہ لگا بھوک لگری ہمارے لوگ یہ رہے سارے انہوں نے تو سرنگ بنانے کی بھی کوشش کی ہے ان کو بھی کھانا ڈال دو علی ماما کو پتہ نہیں تھا ماما اس وجہ سے بند کر کے چلی گئی تھی چوزوں کو بھی لا کے ہم نے باہر چھوڑ دیا اور آج ہم ان کا کوئی یہاں پہ کھڑڈا شڑڈا بنائیں گے ان کی رہنے کی جگہ سہی طرح یہاں پہ ہم لوگ بنا دیں گے آج فاکو کیسا لگا نیو گھر ٹائٹا لائک کرو لائک کر دو جلدی سے اور آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ منی زو جو بنا رہے ہیں اس میں کیا کیا لے گیا ہیں آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ انہوں نے بھائی آپ یہ یہ لے گیا ہیں تو میں اس حساب سے پھر برڈز وغیرہ اینیملز وغیرہ لے گیا ہوں گا یہاں پہ پیروٹس بھی باہر آ گیا ہیں یہاں پہ ادھر ادھر رکھ دی چھاؤں میں بس بہت بھوک لگ رہی تھی ان کو لائک کرو لائم لوگوں کو دے دیا کھانا مہ Nakiczan لائم لوگ بھی اندر مزے سے بیٹھا رہے ہیں مہر گا میں نے کل دکھایا تھا لائم لوگ انہوں نے یہ والا دہ بنا لیا چ کوٹا ریب soldiers دیکھو کتنے مزے سے کھا رہا ہے چ отлич ماشاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں کھاتے ہوں غیر hump پتائے گا چوزوں کو ڈال دیتے ہیں چوزوں کو ڈال دیتے ہیں چوزیں بھی کھا لیں گے چوزوں کو ڈال دیتے ہیں چوزوں کو بھی بھوک سک لگ رہی ہوگی ابھی ہم لوگ چڑی لال کا ویٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ مٹی شٹی لے کے آئیں گے انٹے تو یہاں پہ پڑی گی یہاں پہ نا ہم لوگ ان کا گھر بنا دیں گے تاکہ ان کو بھوک نہیں لگے جی ابھی چھوٹے ریبٹس نا اپنا دونوں ایسے گھر کے مو ساپ کر رہے تھے اچھا پاکو ٹھیکا وہ دیکھو بھائی مل کے کھا رہے ہیں کھانا چوزے اور ریبٹس دوستی ہو گئی اب ان کی کل تو لڑ رہے تھے لوگ ان کو نا تھوڑا اور کھانا ڈال دیتے ہیں ڈکس تو اتنا نہیں کھائیں گی ڈکس کا بھی کھانا ختم ہو گیا اور ڈال دیتے ہیں اور اور ڈال دیتے ہیں بھائی کھانا ان کو کھاؤ مزے سے ایش کرو کھانا شانا سب کو کھلا دی اور بھائی بہت زیادہ گرمی ہو گئی مجھے بھی بہت زیادہ پسینے آ گئے اور بڑے والے ریبٹس نا دروازے کے نیچے اپنا گھر بنا لیا ادھر یہ لوگ سیو ہیں کیونکہ اتنے بڑے بڑے دروازے لگے میں ادھر ان کو گرمی بھی نہیں لگے گی اور ہم لوگوں نے سوچا تھا چوزوں کے لئے بھی ہم لوگ گھر شر بنا دیں گے ہمارے پاس اینٹیں تو ہیں لیکن ہمارے پاس چکنی مٹی نہیں ہے چکنی مٹی ہم لوگ کو جاگے کھیتوں شیتوں سے لانی پڑے گی جس کا گارہ بنے گا اور پھر جاگے کمپلیٹ گھر بنا پائیں گے کیونکہ اینٹوں کے بیچ میں گارہ لگائیں گے تب ہی جاگے گھر بنے گا تو ہم لوگ جائیں گے کھیتوں شیتوں سے ایک ڈک نہا رہی ہے وہاں پہ آجاو آپ بھی آجاو جو 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 نہا رہی ہے یہ دوسری ڈک بھی آگئی آپ آجاو یہ خود ہی نہائیں گی آجاو چوزوں کو نا ہم لوگوں نے بند کر دیا ہے کچن میں ان کو کھانا شانا کھلا کے چوزوں کو بھی بند کر دیا ہے اور پیروٹس باہر رکھے ہیں پیروٹس کو آگے اندر رکھ دیتے ہیں اور ہم لوگ جاتے ہیں گھر پہ کیونکہ بہت زیادہ تھک ہیں فاکو مازا آیا پیروٹس کو بھی اندر لے جاتے ہیں یہ جگہ صحیح ہے پیروٹس کے لیے یہاں پہ ہم نے پیروٹس رکھ دی ہیں چوزے بھی آگئے ہیں ڈکس کے لیے ہم نے سویمنگ پول بنا دیا ڈکس کو علی نے تنگ کیا ہوئے نہیں تنگ کرو خود نہا لیں گی علی گھر آگئے اور کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے کھانے میں آج ماما نے ڈکڑی چاول بنائیں اور کھانا کھا گے بھائی ہم لوگوں نے جانا ٹیوب ویل نہانے کے لیے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور کمنٹ بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ انس بھائی آپ سویمنگ پول جاؤ سویمنگ پول تو ہے نہیں ہمارے گھاؤں میں ٹیوب ویل ہے تو آج ہم لوگ جائیں گے ٹیوب ویل میں نہانے کے لیے کھانا شانا کھالی اور موسم بھی تھوڑا اچھا ہو گیا اور ابھی ہم لوگ چکروں چاروں طرف کالے بادل چھا گیا اور بارش کا مسم ہو گیا ڈیوب ویل جو ہے وہ چلتا سولر پلیٹ تو آج بھائی سب ڈیوب ویل چلا ہی نہیں تو ہم لوگ آگے کھیتوں شیتوں میں یہی پہ کھالا بنا ہوا ہے بڑا سا کھالا یہاں پہ بھائی نہاتے بھی ہیں تو علی یہی پہ ڈپکیاں شپکیاں لگا رہا ہے کہ کام چک کرو بھائی دیکھتے ہیں کتنی دیر تک رہتے ہیں آپ اندر ایک دو دو سیکنڈ تک صرف کراؤ گر نی جانا بھائی بڑے مزے آ رہے ہیں علی کے اور میرا بھی نہانے کا دل کر رہا اور میں نے قیب شیاب اتار دیا میں گر گیا وہ بہت ٹھلڈا ٹھلڈا پالی ہے میری جیو میں تو کچھ نہیں ہے اندر کا view آپ کو چیک کر رہا ہوں گا پانی گھتنا چاہندر تو یا نظر ہی نہیں آیا کچھ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس ڈھوڑی سیکنڈ تک ہلی رہا ہے پالی گلدر واو مزے لگ گیا گا سردی لگ رہی ہے پہل تھوڑی در پہل اتنی زیادہ گربی تھی لہا چالک سے اتلا اچھا محسہ ہو گیا اور اتلا ڈھلڈا ڈھلڈا پالی ہے سلایڈ بھی بنی ہے بھائی یہ چکر واو یہ چکر روسط کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پھیک دو پھیک دو پھیک دو پھیک دو پھیک دکان یہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ رہاchy وہ لای لای کیا شکریہ بلے مube کچھ لے میں برح которые وہ مزار** ہمlaxبشہ وہ اب دلما دو آپ دلما کو بہت زیادہ سردی لگنے لگی اور میں پھر سے پانی کے اندر سانس روک کے پانی کے اندر رہ سکتا ہوں روی ڈے ڈیٹ Partnership تو ہیٹ었다 بہت اینے روی امی کامل وہ لوگوں دور سے پہ لے وہ لوگوں نے آیا ہم لوگوں نے بولا اتنی دورiau تو تھوڑا بوت نہ آگے جائیں جب ٹیوب ویل کھولے گا تو ٹیوب ویل میں دوبارہ سے نہانے آ جائیں گے مزا رہا ہے علی کہاں جا رہے ہیں علی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ پانی نے خود آگے لے جائے گا پانی نا پیچھے سے آ رہا ہے اور علی کو بھی اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے یہاں گہرا پانی علی دیکھ کے بھائی صاحب ابھی چلے جاتے ہیں اندر یہاں پہ بہت گہرا پانی ہے کھڑے ہو جاؤ بس بہت نہا چلے گیا ناکوں میں پانی بچ گیا بھائی یہاں سے نا بہت گہرا ہے نیچے سے چٹی لان چٹی لان چٹی لان چٹی لان کا ہیر بینڈ چٹی لان کا ہیر بینڈ دھون گیا لے آج چلو آج بس چلتے ہیں گھر پہ آج دو بھائی بہت نہا ہے اور اچانک سنہ اتنی تیار نہیں چلتے ہیں چکر ہو حلی وڑ رہا ہے دہری سے چکر ہو چٹی لان چٹی لانر چل رہی ہے کچھ نظر ہی نہیں آرہا اوہ 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 اب ہم لوگ گرگ یا سے جائیں گے ہم تو بھائی رہے ہیں اندھیر کے جان جان رہے ہو سائیڈ پہ ہو جائے وڑی حلی ها جب ترں آکے خاند کو سردھی لگ رہی ہے میں بنہ کر رہا تھا نا اس نہیں آؤ بھائی اچانک سر ترمد ہو گئی ہے اور بلتی گلتی نہ آگے ہم لوگ انہیں چیک کرو کچھ بھی نظر نہیں آنا اب دلہ تو گائی بھی ہو گیا ہم لوگ یہاں آت ہو گئی تھے لیکن آ کے یہاں پہ ہم لوگ فز گئے بہت تیز اندیری چل رہی تھی ہم سب کے کپڑوں میں بھائی سا بھوسا شوسا گز گیا اب دلہ کی تو حالت ٹائٹ ہو گئی ہے اب دلہ کے سارے بال بھی سفید ہو گئے چیک کرو کیا حالت ہو گئی ہے اب دلہ کی شیڈ بھی وائٹ ہو گئی ہے اور ابھی نا ہلکی ہلکی باریس ہو گئی ہے تو ہم لوگ فٹا بڑھ سے گھتے ہیں اگر تیز باریس ہو گئی نا تو ہم لوگ یہاں فز جائیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ چوبیس گھنٹے ہم لوگ کو سروائف کرنا پڑ جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کیلئے ہی پینی ہے سیوائے اس چارے کے پھر ہم لوگ کو یہ چارہ کھا پی گیا بھائی گزارہ کرنا پڑے گا تو فٹا بڑھ سردی لگ رہی ہے چلو چلتے ہیں بھائی ہلکی پھل کی باریس ہو رہی ہے نکلتے ہیں چلو 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 اور سین ایسا ہے یہاں پہ چاروں طرف جنگل ہے یہاں سے کچھ کھانے پینے کا سمان بھی نہیں ملتا ہے آگے ہو جاؤ آگے ہو آگے ہو میری جگہ ہی نہیں بچی آگے ہو جاؤ یہ دیکھو گائز سٹینڈ پہ بیٹھ کے جانا پڑے گا سرتی لگ رہی ہے راستے میں آتے ہوئے ہم لوگ مٹی مٹی ہو گئے گھر آگے بھائی نہ آیا ہوں کپڑے شپڑے چینج کیے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے نیو گھر میں دکس وغیرہ کو چوزا وغیرہ کو کھانا شانا دینے کے لیے بیچارے بھوکے ہوں گے چک کرو بھائی کتنی باریس ہو رہی ہے ہم لوگ پیدل پیدل جا رہے ہیں بھاگ لو چلو بھاگو بھائی گائز نیو گھر میں آگے لے کے آئے یہاں پہ انہوں نے گھر بنایا تھوڑا سا یہاں ڈال دیتے ہیں ریبٹس کے لیے یہ آئے 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 کھانا شروع ہو گیا میری ماما نے کہا تھا لوسن لے جاؤ لوسن چوک سے کھاتے ہیں ریبٹس اور یہ لوسن یہ دکس کو ڈال دیا دکس بھی کھا لیں گی یہ دکھو بھائی دکس بھی کھانا شروع ہو گئی بھائی چک کیا آپ نے دکس ڈر گئی ریبٹس سے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں لے آؤ چھوٹے ریبٹس کو بھی لے آؤ کھانا کھا لیں گے اور چوزوں کو بھی ہم لوگوں نے دانہ پانی ڈال دیا رک دو ادھر رک دو نہیں نہیں وہ میں نے ڈال دیا ان کو کھا لیں گے چوزوں کو بھی دانہ پانی ڈال دیا آپ اندر چلے جاؤ پہلے ہی آپ کو کھاسی ہو رہی ہے بیمار ہو جاؤ گے چلو دیکھو بھائی بہت تیز باری شروع ہو گئی ہے کھانا شانا ہم نے سب کو کھلا دیا اور آج بھی ہمیں ان کو سب کو کچن میں بند کرنا پڑ گیا کیونکہ آج بھی ہم لوگ ان کا گھر نہیں بناتا گئے ہم لوگ کھیتوں میں پک گئتے ہیں موسم خراب ہو گیا تو بہت تیز آندھی چل گئے گی اور ان کا کھانا شانا ہم نے سب کا کچن میں ڈال دیا تاکہ ان کو رات کو بھوک شوک لگے تو یہی سے اپنا کھانا کھا لیں پیروٹس کا بھی ہم نے کھانا ریفیل کر دیا پانی بھی نیو کر دیا اور علی لائٹ بن کرنی چاہیے ان کی ان کی لائٹ نہیں بن کرنی چاہیے کیونکہ رات کو ان کو بہت زیادر لگے گا چلو ٹھیک ان کی لائٹ ہم بند نہیں کرتے چلو آج ہو بھئی رات ہو گئی اندھیرہ ہو گیا مغرب کی آزانے بھی کب سے ہو گئی ہیں ابھی چلتے ہیں جاگے پڑا وٹ سے پہلے پڑتے ہیں مغرب کی ناما اس کے بعد ڈائریکٹ کھر چلے جائیں گے گھر آ گئے تھے علی ٹوشن چلا گیا تھا میں اپنی تھوڑی ایڈیٹنگ میں بیزی ہو گیا تھا ابھی فری ہوں کھانا لگ گیا کھانے میں آج ماما نے چکن کڑھائی بنائی ہے ساتھ میں رائتہ بنا گیا تو کھاتے ہیں وہی پڑا وٹ سے رات کا کھانا کھانا پینا ہو گیا ایڈیٹنگ بھی کمپلیٹ ہو چکے اور گائز آپ لوگ بولتے تھے نا اناس بھائی بڑے ویلوگز بناو اناس بھائی بڑے ویلوگز بناو تو آج کل ہم لوگ اتنے بڑے بڑے ویلوگز بنا رہے ہیں مطلب کہ ڈبل محنت کر رہے ہیں تو گائز اب آپ لوگا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ ڈبل سپورٹ کرو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور اپنے سارے فرنڈز کے ساتھ ہمارے ویلوگز شیئر کرو تاکہ ہماری چینل کی ریٹنگ بڑے اور آپ لوگ کے کام کی اگر ہو روز نہ آپ لوگ سرچ کی اگر ہو چھوٹا علی ویلوگ جس سے نہ ہمارے چینل کی ریٹنگ بڑے گی تو آپ لوگ کرو سپورٹ آپ لوگ کی سپورٹ ہم لوگ کو کہاں سے کہاں لے گے جا سکتے سمجھ دارو آپ لوگ تو اس ویلوگ کو بس نہیں اینڈ کر رہا ہوں ہم بہت زیادہ دھگ گئے آئی ہوپکہ آج کے لوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دو اگر اب دیکھ نہیں کیا سبسکرائب تو بھائی کر دو سبسکرائب کس چیز کا ویٹ ہے بتا نہیں آپ لوگ کو علی بھائی تو بھائی زیادہ جنل لوگ کیسے نہ آنے کے لیے ٹوال میں لیکن ٹوال تو سارے بن پڑے سے لیکن میں پھر بھی نہ لیا کھانے میں نہ آئیزا دھوپ تو دھوپ تو بچ گیا وہ نا بہت زیادہ گیرہ کھانے سے بچ گئے میں اور آنہ سوائی نہ بھی آج آنہ سوائی بھی آج کھانے میں نالی اور عبداللہ بھی اور چڑی رال کو تو زبردستی پانی میں ڈالا مجھے بہت زیادہ مزا ہے تو سی لکھوں میں یہیں پر گھنے لگا اور ایوپ کسی کے لوگ پسند آگا تو سی لائک کریں کمونٹ کریں شیئر کریں اور زیادہ سبسکراب اور مرسٹر اور بیل آئکن بھی دبا دو سنس آجوں کی بائی